السلام علیکم سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہاں پر ہے یہ صبح کا ٹائم یعنی کہ ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور میں نے دال بنا لی اور یہ دال آپ سوچوں گے ساڑھے دس بجے صبح صبح دال کے بنائی تو جی یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کے دن کا ولوگ اور ڈلا بہت دیر میں ہے ناشتہ ہمارا ہو گیا تھا کسا اپنے کام دھام میں لگی بھی ہے اور یہاں پر آئمہ بھی آگئی ہے زیگم آئمہ کو کچھ شکھا رہا ہے کسا کی شکل ایسی ہے نہیں تھوڑی سچی بن گئی ابھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں کسا کی کپڑے میں نے سطری کر دیئے ہیں اور جو ہے زیگم آپ یہی پہنو گے نا شیٹ اور پینٹ ساف ہیں کل تو پہنے اٹھو جلدی چینج کرو بچوں کو اس طرح کرنا ہو کہ آپ یہی پہنو تو بچے فورن اٹھ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں سونیا ہماری کام کر رہی ہے اور سفائی ہماری ہو گئی ہے گھر کی اور دال جو ہے بلکل تھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے دال بیسا بن گئی رہی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا قبول کرنے نظر اور یہاں پر جو ہے ہم آنے کے بعد کیا بنائیں گے ہم بنائیں گے کھانا تو کھانے میں گاہرہ بھوک لگے گی تو کھانے میں ہم بنائیں گے چھولو کی بریانی کیونکہ گوش 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 کھا کے بہت زیادہ دل بھی نہیں جا رہا کہ کھانے کی جب گوش اور کھانا دیکھتے ہیں تو دھوک ہی مر جاتی ہے یا اڑ جاتی ہے بس بیسا نہیں کھایا جاتا جیسا ہم کھاتے ہیں تو ویسے بھی جلوس میں بھی ہم جائیں گے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا جیسا کہ بھی گوش ساکر بھی مجید ہر مجید پڑے مجید مجید آپ جو گوش مجید تصمی ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک پانچ باقی کسہ نے یہ دیکھیں پھلاوا کر دیا وہ سمیٹ بھی نہیں دیا یہ میرے کپڑے آگئے یہاں بھی ساتھ ہی ساتھ آگئے ہیں کسہ کے کپڑے اور کسہ کے یہ نہانے اور جیسی کسہ آگئے میں جاؤں گا اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نماز پڑھنے گئی بھی تھی تو اتنی دیر میں امی نے پھر چمت چمت چلائے دال کے اندر اور جو ہے نا اس کو تھنڈا کیا جلدی سے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور یہاں پر پیک کرنا شروع کر دیا کیونکہ روٹی ابھی تک آئی نہیں تھی تھیلیاں ہمیں بنانی تھی دال کی اچھا جی اچھا یہ جو میرا ولاغ ہے نا یہ ہے چہلوم کے دن کا امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کے دن کا ہے لیکن دل تھوڑا لیٹ رہا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ بہت پیاری فیملی ہیں ہماری اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں لیٹ ڈل رہا ہے تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی اور بچوں کی مصروفیات تھی اور زندگی ایسے فٹا فٹ فٹا فٹ بھاگ رہی ہے نا کہ پتہ ہی میشہ اللہ کہ کیا سے کیا ہو جائے گا اور کیا سے کیا ہو رہا ہے تو خیر یہاں پر جو ہے ہم لوگ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے ان کا بھی سمان رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ زیغم نے آپ کو بتایا اور میں نماز وغیرہ صرف فارق ہو گئی ہوں اب ہم جائیں گے جلوس کی تیاری کریں گے ذرا کیسا کی بھی حال چوال پوچھ لیں ابھی ہم لوگ پاپا جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جلوس میں تو یہ ممہ نے آکے شاید بتا دیا ہوا ہفتے کو ہم لوگ جلوس میں جائیں گے ابھی ہم لوگ جانے والا ہیں سب تیار ہونے ہو گئے اب بس ہم لوگ نکلیں گے تو چلے آئیں آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے سب تیار ہو گئی ہوں میں بھی چاہوں گی میں نے بیک پینا ہوئے دیکھیں دیکھیں تو کی میرا اس میں سمان چلائیں گے چلتے ہیں جلدی کر لو آجو جلدی آجو بس ہم جا رہے ہیں ہم لوگ اور جو ہے یہاں پر زیغم کا ڈھانٹا کھنے گا ہے یہ دیکھیں جی ہماری بیتی بھی تیار ہو گئی ہے آمو بجھول نہیں صحیح ہے سب پانی وانی پی لیا مواشون چلی گئی دوسرا بھی آ جائے گا سب جا رہے ہیں گاڑی میں کیونکہ گاڑی میں تھی جگہ نہیں ہے تبرک بھی رکھا ہوا ہے تو میں جا رہی ہوں ایسن کے ساتھ اور باقی سب چلے گئے ہیں اب ہم لوگ بھی نکلتے ہیں یہاں پر جو ہے زیغم کو میں نے دے دیا تھا موبائل کیونکہ بائک پہ کسی کا بیک بھی تھا کسی بھی تھی اور میں بھی تھی تو جو ہے یہاں میں نے زیغم سے بولا کہ آپ لاغ بھی بنا لینا تو یہاں زیغم نے کیمرہ آن کر دیا تھا اور اب ہم سب جا رہے ہیں اچھا جلوس میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جگہ کا بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہنچنا ہے تو ضرور ضرور ہم لوگ بھی چھٹتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ بہت ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ سب نکلتے ہیں لیکن الگ الگ ہو جاتے ہیں کوئی کسی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا ہے اور آج یعنی کہ یہ جلوس میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہی ہوا تھا کچھ ایسا ہی ساتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پڑھے رہا ہوں چلیں جی یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں ہاں کچھ بھی نہیں ہمیں بیا رہا ہوتا ہے تو جی یہاں پر ہم لوگوں نے تبرک تھوڑا سا بارٹ دیا تھا اور اب ہم جلوس کی طرف نکل رہے تھے کیونکہ یہاں پر ٹرافک اتنی ہو گئی تھی اور پھر ٹرافک کے ساتھ رش بھی ہو گیا تھا کیونکہ ہمارا جو پرائم ہے اس میں ہم نے تبرک رکھ لیا تھا دوبارہ سے کیونکہ جو تھوڑا سا تھا وہ بڑھ گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ رکھ لیا تھا اور ہم نے سچے تھا ہم جلوس میں ہی رکھیں گے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بارٹ رہے ہوتے ہیں سلسلہ چل رہا ہوتے ہیں تو پھر اس میں رکنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ جلوس میں پہنچ گئے تھے اور یہاں پر دیکھیں جی جلوس میں بس سب کی زیارت قبول کرے اللہ تعالیٰ اور جو بھی جس کی بھی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ قبول کرے اللہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پر جلوس کریں گے بہت گرمی تھی مطلب ایسی زیادہ گرمی نہیں تھی لیکن حبس والی جسے کہتا ہے گرمی تھی اور جو ہے رش آپ کو بتا ہے رش تو بہت ہی ہوتا ہے اور ہم لوگ سائٹ پہ کھڑے ہو گئے تھے زیارت وغیرہ کری ہم نے اور جو ہے بس ہم لوگ زیادہ دیر نہیں رکے تبرک وغیرہ ہم نے باتا زیارت کری اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا گھر کی طرف ہم نے باتیں کرنی شروع کرتی کہ ہم ہم گھر جا رہے ہیں کیونکہ بچے تھے ہمارے ساتھ اور بچے آپ کو بتا ہے بہت ہی تنگ کری تھی آئیمہ بھی تنگ کری تھی اور ساتھ میں قصہ بھی تنگ کری تھی تو قصہ کو وامیٹنگ بغیرہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ گھر کی طرف نکل گئے تھے اور اب ہم گھر پانچ چکے ہیں گھر آتے ہی جو ہے میں نے اور بھاپی نے ملک بریانی کا سمان وغیرہ کاٹا ہے اس کا مسالہ چڑھایا چلیں جی یہاں پر میں اپنا ولوگ بھی آئینڈ کرتی ہوں یہاں ہمارا کھانا بند رہے ہیں ملتی ہوں نیکس ولوگ میں امید ہے آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ